بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے وقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعی الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد تشر موطعین الى الداعی يقول الكافرون هذا يوم عسر قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن درانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا تو تم بھی ان کی کچھ پروانہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹیڈیاں ہیں اس بلانے والے کی طرف دورتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارضعون فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعیننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فکیف كان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تقزیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں جانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارِ الٰہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے پس ہم نے زور کے محسے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشم جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے کذبت عاد فکیف كان عذابی ونذر انا ارسلنا عليهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر فکیف كان عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ آدھ نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے کذبت سمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعو اننا اذا لفی ضلال وسعر اعلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطا فعقر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کارڈ ڈالی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی بار اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزی من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لوت کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو اور ان پر صبح صویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ کَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى عُجُوهِهِمْ ذُوْقُومَ السَّسَقَرُ اور قوم فیراؤن کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہلِ عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لئے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے جماعت بڑی مضبوط ہے انقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں اس روز موہ کے بلدوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اب آگ کا مزہ چکھو بے نمح بالبصر ولقد اہلکنا اشیاعكم فهل من مدکر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغیر وکبیر مستطر اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَر فِي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ وَقُتَدِر ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عامال ناموں میں مندرج ہے یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں